بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کئی ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جنہیں اکل تسلیم نہیں کرتی لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان رسومات کو مانتے ہیں جیسے کہ دنیا کے قدیم قوم یہودی جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسی رسومات ایسے مذہبی تعلیمات میں خود سے شامل کر لیں جو کبھی بھی کسی بھی قوم کیلئے کرنا ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ یہودی مذہب میں خونی رشتوں میں شادی کو برا نہیں مانا جاتا اور یہودی ایسی شادی کو اپنی مذہبی تعلیمات کا ایک حصہ سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ مکار قوم کی اپنی برائی رسومات اور رواج ہیں جنہوں نے اپنی نفس کی تسکیم کے لیے ایجاد کی ہوئی ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے ان کی رسومات میں اور کیا کیا بھیانک چیزیں ہوتی ہیں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا دنیا کی قدیم قوم یہودی جو آج دنیا کی نوے فیصد آبادی پر قابض ہو چکے ہیں سیاست بینکاری سسٹم ہو میڈیا ہو فونڈ ہو یعنی دنیا کا ہر ایک شعبہ جس کی ایڈکشن آج ہر انسان کو لگ چکی اسے یہودی کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ بھی اس دنیا میں صرف سیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ لوگ ہو کر اسلامی تاریخ میں ہم نے یہودیوں کے کئی واقعات پڑے ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے شاطر اور مکار قوم کیوں ہے کیوں ہٹلر نے ان کو مارنے کا حکم دیا تھا اور کیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی اپنی چالیں چلتے آ رہے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ آگے آج کیا کرنے والے ہم سب جان چکے ہیں یہودی اپنی پرسرار تاریخ اور اسمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں یہ صرف اپنی ہی قوم کے افراد سے تعلق بناتے ہیں اور انہی پر ٹرسٹ کرتے ہیں باقی دنیا کی طوام قومیں ان کی نظر میں کمی کم تر سمجھی جاتی ہیں قدیم قوم ہونے کی وجہ سے ان کی رسومات بھی قدیم اور عجیب و غریب ہوتی ہیں یہ آج بھی ان منگھڑت کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں جو دنیا کی نظر میں محض کسے کہانیاں ہیں لیکن ان کی نظر میں ان کے مذہبی تعلیمات کا یہ اہم حصہ ہے یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک مردہ انسان کے جسم کے ساتھ قبر میں لیٹنے سے ایک زندہ انسان کی زندگی طویل ہو جاتی ہے یہودیوں کے نزدیک یہ ایک صدیوں پرانا سیکرٹ ہے جس سے ان کے گناہ اور بیماریاں دھول جاتی ہیں یہودیوں کے شادیوں میں بھی ایک عجیب و غریب رسم یہ بھی ہے کہ شادی کے دن کوئی دولن سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کوئی ٹچ کرتا ہے شادی کے رات یہودی دولن کو ان کے مذہبی روایات کے مطابق غسل دیا جاتا ہے جیسے یہ لوگ مقاف بولتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ ان کی ماں دادی خالہ بہنیں اور سہلیاں بھی ہوتی ہیں اور اسی دوران اس کے پاس ایک باسکٹ بھی ہوتی ہے جس میں سابن، ارکے گلاب، خوشبودار پھول اور مہنگے پرفیومز بھی ہوتے ہیں اور یہودیوں کے نزدیک ایسا کرنا ان کی مذہبی تعلیمات کا ایک حصہ ہے شادی کے بعد دولے کو ایک سال تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر یہ پاکستانی اس میں ہوتا تو پاکستانی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک سال کے شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک گلاس زور سے توڑنا پڑتا ہے یہودی میں ایک لڑکا یہودیوں میں، ایک لڑکا تیرہ سال میں اور لڑکی بارہ سال کی عمر تک پہنچ کر شادی کر سکتے ہیں اور یہودیوں کی تعلیمات میں بہن بائی کی شادی پر بھی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے یہاں تک کہ موجودہ دور کے یہودیوں کے بڑی تعداد ہم جنس پرستی کی شادی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف کئی یہودی ان رسومات کے خلاف بھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسی شرمناک رسومات ہمارے قدیم مذہب کی روایات نہیں بلکہ اسے موڈرن دنیا کی یہودیوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اجازت کیا ہے جن یہودیوں کا مذہب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے یہ آج کی یہودیوں کے وہ قوانین ہیں جو ان لوگوں نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کر دی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سہونیوں کو فلسطین میں کٹھا کر کے فلسطینیوں کو ظلم جبر کا نشانہ بنایا اور یہودیوں کی نہیں ایجاد کردہ رسومات میں ایک عورت اپنے بھانجے یا بتیجے سے یا ایک آدمی اپنی بھانجی یا بتیجی سے شادی کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے اپنی بین کے ساتھ مسجد اقصا کے سامنے شادی کر کے ایک اور شرم ناک رواج کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا آج کئی یہودی ایسی ہی اپنی خونی رشتوں کے ساتھ شادیاں کر کے اسے ایک اہم مذہبی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو کئی یہودی جو تورات کی تعلیمات پر آج بھی قائم ہیں ان تمام رسومات کو مسترد کرتے ہیں ایک اور عجیب و غریب رسم ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ شادی کے دن دولہ اور دلہن دونوں روزہ رکھتے ہیں اور اس اقیدے کے ساتھ کیسا کرنے سے وہ حاصلین کی آنکھوں اور حسد اور ان کی شرگی طاقتوں سے محفوظ ہو جائیں گے ایک یہودی اپنی بیوی کو اس وقت تک ڈائیورس طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ تورات کا عالم یا ربی وہ اس کو اجازت نہ دے دے یہودیوں کے ان شرمناک رسومات میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے اور یہی چیزیں آج وہ ہمارے مسلم معاشروں میں بھی انجیکٹ کرنے کی سوچی سمجھی سازشوں کے تحت ان کو انجیکٹ کر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے برین ووش کر کے ان کے اندر بھی یہ جذبات بڑکائے جا رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی سازشوں کے جال میں فنس کر اپنا ایمان تباہ کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی طاقت اتا فرمایا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے کیسے مغربی میڈیا اور یہودی میڈیا ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر نوے سال سے بھی زیادہ ہوتی کیونکہ یہ لوگ شلاجید استعمال کرتے ہیں شلاجید کے اندر پچاسی منویلز ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں آپ کے سپرم کاؤنٹ کام میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ایمبیلنس ہیں آپ صدہ بہر جوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں ہیڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں موٹاپا کام کرنا چاہتے ہیں تو شلاجید ضرور استعمال کریں ایک بات دماغ کی کھڑیوں کو کھول کے سننی ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ شلاجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر میں مبتلاف رات اور پندرہ سے جو بیس سال کی نوجوان نصر جو غیر شادی شدہ ہے اہمی سیکشل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر شلاجید استعمال نہ کریں باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ